تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ باطل کبھی بھی زیادہ عرصہ چلتا نہیں یہ اللہ کی عادت ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک دفعہ انہوں نے بیان میں بڑی زبردست بات کی کہ ہم لوگ جو باطل سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ٹینشن میں کے غلط چیزیں سوسائٹی میں آ رہی ہیں اور اسلام میں جو غلط فرقے بھی پیدا ہو رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں یہ جھاک کی طرح اُبھرتے ہیں اور جھاک کی طرح بیٹھ جاتے ہیں یہ چلتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پیچھے جو دعوت ہوتی ہے نا دعوت اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی ان کا کوئی پرانا سلسلہ نہیں ہوتا دیکھیں جتنے بھی اہل حق ہیں نا آپ کسی بھی اہل حق کے پاس بیٹھیں گے نا اس کا ایک پورا ایک روحانی پیچھے شجرہ نصب ہوگا ایک بیک گراؤنڈ ہوگا اس کا اس کے کوئی استاز ہوں گے پھر ان کے ہزاروں استاز ہوں گے ہزاروں کے پیچھے ہزاروں ہیں ہزاروں کے پیچھے ہزاروں ہیں پورا یہ تاریخی سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا وہ خدرو پودے نہیں ہوتے خدرو پودے ہوتے نا ایک نکل آیا یہاں سے ایک وہاں سے نکل آیا تو خدرو پودا نکلتا ہے تو وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے اب آپ جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا یہ ہسٹری میں جن شخصیات کے بھی نام لیتے ہیں ان شخصیات میں کسی کے نظریے ان کے نظریوں سے میچ نہیں کرتے یعنی اگر ہم دیپ میں جائیں نا ہم بتائیں کہ آپ ان کو کہتے ہیں ان کو میں مانتا ہوں فلا کو مانتا ہوں تو ان کے نظریات تو یہ تھے اور آپ کے نظریات یعنی ان کے نظریے آپس میں میچ نہیں کر رہے ہیں تو آپ سوچیں جس کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو کوئی پیچھے بیک اپ ہی نہیں ہے اس کا تو وہ کیسے چلے گا ان کے دنیا سے جاتے ہی وہ فرقے بھی کیا ہو جاتے ہیں ختم یہ جو منکرین حدیث کا فرقہ ہے نا ہندوستان میں بڑی طاقت کے ساتھ آیا تھا یہ انہوں نے صحیح صحیح حدیث کا انکار کیا ہم قرآن بس ہم قرآن کو مانتے ہیں قرآن کو پھیلائیں گے اتنی ان کو انگریز نے سپورٹ کیا اتنا زیادہ اور اس کے پیچھے اتنا مال اور اتنے موٹیویشن سب کچھ اور بڑے ایجوکیٹڈ بھی ہوتے تھے ایسا مارکٹ سے شارٹ ہوا ہے تھوڑا تھوڑا کہیں رہ گیا باقی وہ زور ختم جماعت المسلمین کا فتنہ اٹھاتا ایک دور میں ایسا لگتا تھا کہ کچھ وقت کے بعد ساری دنیا جماعت المسلمین میں چلی آئے گی بظاہر نہ ہر بات قرآن سے حدیث سے قرآن سے حدیث سے لیکن ان کی سپیچز کو سننے کے بعد ایسا لگتا تھا یہ صحیح ہیں باقی سارے غلط ہیں تو ہمیں یاد ہے آج سے پندرہ سولہ سال پہلے اب جماعت المسلمین کا کوئی نام لینے والا بھی ہمیں نظر آپس میں اتنے لڑائیاں اتنے اختلافات کیونکہ جب ایک چیز کی بیس ہی ٹھیک نہیں ہے تو اگلا پھر اس سے ایک سٹیپ آگے جاتا ہے اس سے اگلا اس سے ایک سٹیپ آگے تو خوب سمجھ لیں حق اور باطل کا ایک بہت اہم میار یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی تحریک جس میں جانے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ صرف یہ ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں تو میں آپ کو ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں ایک اصول اور ذابطہ بتا کے جا رہا ہوں کوئی بھی ایسی تحریک جس میں جڑنے کے بعد آپ کو لگے صرف یہ ٹھیک باقی سب غلط کوئی بھی ایسا شخص جس سے تعلق کے بعد آپ کو لگے صرف یہ ٹھیک ہے باقی سب غلط تو سو فیصد یقین کر لو کہ یہ شخص بھی غلط ہے اور وہ تحریک بھی غلط ہے کیونکہ اسلام چودہ سو سال پہلے آیا اور بہت بڑی امت اسلام کو سینہ بسینہ صدیوں تک آج تک فالو کرتی رہی ہے اس میں یہ کہیں بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا یہ سلسلہ اگر غلط لوگ آئے تو اچھے لوگ بھی بہت رہے ہیں ہمیشہ کچھ غلط ہیں تو بہت سائے اچھے بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے غلط ہو جائیں بات آرہی ہے سمجھ میں مثال کے طور پر ہم جب کوئی فتوہ دیتے ہیں نا ہمارے دینی مدرسوں میں جب کوئی سوال آتا ہے ہم جب فتوہ دیتے ہیں نا تو آپ کا کیا خیال ہے وہ سوال پہلی دفعہ آیا ہوگا وہ سوال صحابہ سے بھی پوچھا گیا ہوگا تابعین سے بھی پوچھا گیا ہوگا طبطابعین سے بھی پوچھا گیا ہوگا پھر ان کے شاگردوں سے بھی ساری کتابوں میں اٹھاوگے سیم جواب ملے گا آپ کو کیسا جواب ملے گا سیم ہزار سال پرانی فقہ کی کتاب اٹھاؤ گے فقہ کا مطلب جو قرآن و حدیث سے مسائل جو نکالے گئے ہیں الگ سے قرآن و حدیث سے اخذ کر گئے ہزار سال پرانی کتاب میں بھی وہی ملے گا چار سو سال پرانی کتاب میں بھی وہی ملے گا سو سال میں بھی وہی ملے گا اور ماضی قریب کے علماء میں دیکھو گے جو آپ کے بزرگ گزریں ہیں اکابر گزریں ان میں بھی وہی ملے گا آپ کو لیکن جو نئے سکولر آ رہے ہیں نا وہ ایسا فتوہ دے رہے ہوں گے اس میں ملے گا پیچھے ہو سکتا ہے کہیں مراکش میں کوئی آٹھ سو سال پہلے کسی نے ایسا کوئی بات کر دی ہو اس طرح کا ملے گا آپ کو تو اسلام دو چار آدمیوں کی رائے تو نہیں ہے نا اسلام نام ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لیکن وہ تعلیمات جس کو پوری امت بہت بڑے پیمانے پر فالو کرتی آ رہی ہے کیونکہ اسلام میں اور عیسائیت میں اور یہودیت میں فرق یہ ہے کہ عیسائیت ختم ہونے کے لیے آئی اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا تو ختم کتابوں سے نہیں اشخاص سے ختم ہوتا ہے کتابیں تو رہتی ہیں پبلک جو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينتظع العلم انتظاعم من صدوہ انتظور العلماء ولکن يقبض العلماء جب اللہ دنیا سے علم کو اٹھائیں گے دین کا علم تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے علماء کے سینوں سے علم ختم کر دیں گے بلکہ علماء کو اٹھانا شروع کر دیں گے اتنی بڑی تعداد میں علماء ہوں گے وہ آہ ستہ آہ ستہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا وہ علماء ختم ہونا شروع ہو جائیں گے تو قرب قیامت میں کیا ہوگا جب علماء ختم ہوں گے تو لوگ جاہلوں سے مسائل پوچھنا شروع کر دیں گے ان کو اپنا سردار بنا لیں گے یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو عام پبلک ہے وہ فالو شخصیت ہی کو کرتی ہے علماء نہیں ہیں تو پھر کسی غیر عالم کو فالو کرنا شروع کریں گے وہ لیبل یہ لگائیں گے کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں حالانکہ آپ فالو کس کو کر رہے ہیں قرآن حدیث کی وہ تحقیق جو اس شخص کی تحقیق ہے جس سے دوسرے لوگ متفق نہیں ہیں تو آپ اس شخص کی تحقیق کو فالو کر رہے ہو اور لیبل یہ لگاؤ گے کہ میں شخصیت پرست نہیں ہوں تو ہمیں یہ حدیث جو ہے نا اس زمانے میں بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہے تو اس لیے میرے بھائی امت میں اتحاد کا مطلب کیا ہے کہ صدیوں سے جو اسلام چلا آ رہا ہے وہی ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے سامنے اسلام پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی تحقیق ہے وہ قرآن و سنت میں تحریف کر رہا ہے لیکن آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کو اس کی تحریف کا پتہ نہیں چل رہا تو یہ اصول ہمیشہ یاد رہے گا یہ اصول بیان کر کے پھر میں اصل ٹاپک پر دوبارہ آتا ہوں اصول یہ ہے کوئی شخص یا کوئی تحریک جس کو سننے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ یہ ٹھیک ہے باقی سب کیا ہے غلط یا کوئی تحریک ایسی ہو جس میں جانے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ صرف یہ ٹھیک ہے باقی سب کیا ہے غلط تو سمجھ لو کہ یہ غلط ہیں باقی ٹھیک ہیں اب باقی کا مطلب یہ نہیں کہ باقی میں بھی سب ٹھیک ہیں باقیوں میں بہت سے ٹھیک بھی ہیں بہت سے کیا ہے غلط ہیں لیکن جہاں بہت سارے غلط ہیں بہت سارے ٹھیک بھی ہیں تو شخصیت کی طرف یا کسی خاص تحریک کی طرف آپ آج کل جائے نا میرے تو آپ یونیورسٹیوں میں جانا بھی بہت ہو رہا ہے یونیورسٹی میں ایسی تحریکیں چل رہی ہیں آپ کو لگے گا کہ صرف یہ ہی ٹھیک ہیں باقی کون ہیں ان کی بحث ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ سب لوگ تمہیں بے وقوب بنا رہے ہیں یہ سب تمہیں غلط ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں بھائی ایسا نہیں ہے تو اپنے دیکھو ایک اصول حضرت مولانا ابو الحسن علی نزوی رحمت اللہ بیان کیا کرتے تھے وہ اصول آپ کے سامنے رہے گا وہ دینی اصول صرف نہیں ہے وہ آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا وہ اصول یہ ہے کہ آپ مقصد جو ہے نا مقصد اس پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو مقصد تک پہنچنے کے جو راستے ہیں نا ان میں بہت زیادہ لچک رکھو سمجھ رہے ہیں جیسے بہت سے لوگ بات کرتے ہیں نظام تبدیل ہونا چاہیے جو ہمارے ملک کا فی الحال نظام ہے نا ظاہر ہے غلط یہ تبدیل ہونا چاہیے اس میں اگر کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہے نا کہ نظام تبدیل ہی نہیں ہونا چاہیے بس ہمیں تذکیہ میں لگنا چاہیے اپنی اصلاح میں لگنا چاہیے سوسائٹی کو چینج کرنے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے تو وہ تو مقصد میں ہی اختلاف کر رہا ہے نا حالکہ ہماری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرو اور جو تمہارے بس میں ہو اس کے حساب سے سوسائٹی کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرو تب ہی تو نہیں علی المنکر فرض ہے لیکن وہ کوشش کیسے ہوگی اس کوشش میں لچک رکھو سمجھ رہے ہیں اس میں تبلیغ والے بھی کوشش کر رہے ہیں اس میں سیاسی لیڈر بھی کوشش کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ دینی مدارس بھی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں درس قرآن کی جو بہت سے لوگ ڈاکٹر سلار احمد کا تو ایک برا نیٹورٹ تھا نا درس قرآن کا تو وہ بھی ٹھیک ہے اس میں تنظیم اسلامی والے بھی کوشش کر رہے ہیں ہاں ہر نیٹورک میں جب بھی کوئی بڑا نیٹورک ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ خامیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں یہ اس کا لازمی حصہ ہے جب بھی کوئی کام بڑے پیمانے پر ہوگا تو سو فیصد کبھی بھی درست نہیں ہوگا اس میں خامیوں کو برداشت کیا جاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے میرے پاس جب کوئی آتا ہے کہ میں سوسائٹی میں کیا کر سکتا ہوں کون سی بڑی تبدیلی لاسکتا ہوں تو میں اس کو پرکتا ہوں کہ کس ڈیزائن کا آدمی ہے یہ تو میں اس کو خود مشورہ دیتا ہوں آپ ادھر چلے جاؤ یہاں آپ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہو لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہو رہا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک طریقے کو متعین کر کے باقی سب کی نفی تو یہ بہت خطرناک ہے تو یہ دیکھو ہمارے نبی کی صیرت میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کر رہے ہیں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو ٹال رہے ہیں سلوہ کر رہے ہیں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر رہے ہیں جو باغی لوگ تھے اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر رہے ہیں کلم نے بخاری میں حدیث پڑھائی کہ عبداللہ بن عبی بن سلول تھا جو بڑا منافق تھا اس نے صحابہ کے دو گروہوں کو لڑوانے کی کوشش کی انصار اور مہاجرین قوم پرستی کی بیس پہ اس نے یہ نعرہ لگایا صحابہ میں کہ یہ ہم انصار ہیں اور یہ مہاجرین مکہ سے حجرت کر کے آئے ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ہے کسی بات پہ ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کا جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ جب جھگڑا ہوا تو انصاری نے اب کیا ہے کہ عرب میں قوم پرستی بہت تھی اسلام نے ختم کی لیکن ظاہر ہے کچھ اثرات رہتے ہیں جلدی چیزیں ختم نہیں ہوتی تو ان انصاری صحابی نے فوراں یال الانصار یہ نہیں کہا کہ میری مدد کے لیے آؤ کہا اے انصاری ہو میری مدد کے لیے آؤ یعنی میں انصار ہوں اور میرے جھگڑا کس سے ہو رہا ہے مہاجر سے ہو رہا ہے تو جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے دیکھا جب یہ اپنی قوم کو بلا رہے ہیں تو ان مہاجر صحابی نے بھی کیا نعرہ لگایا یال المہاجرین اے وہ لوگ جو کون ہو اب مہاجر اور انصار یہ لیول لگ گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو ختم کیا کہ فرمائے دعا فینہ خبیثہ آپ نے فرمائے یہ خبیث نعرہ ہے تم کیوں لگا رہے ہیں قوم پرستی کا انصار اور مہاجر بھئی کسی کا ذاتی جھگڑا کسی سے ہوا ہے تو آپ یہ بولو نا کہ اس پہ ظلم ہوا ہے تو اے لوگوں جو بھی چاہے انصاروں چاہے مہاجروں ظالم کا ہاتھ پکڑو اور مظلوم کی مدد کرو جیسے بھئی کوئی شخص پہ ظلم ہو رہا ہو آپ کو پہ کوئی ڈاکو آپ سے پیسے چھین رہا ہے تو آپ کہتے ہیں نا لوگوں میری مدد کرو یہ کہتے ہیں نا بھئی آپ روڈ پہ کھڑے ہوگے کیا نار لگاؤگے اے لوگوں میری مدد کرو لیکن ڈاکو فرض کرو کہ وہ پشتو اسپیکنگ ہے یا وہ مہاجر ہے اور آپ پشتو اسپیکنگ ہو یا آپ مہاجر ہو تو آپ ڈاکو کو یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں میری مدد کرو ڈاکو آ رہا ہے آپ کہہ رہے ہو پتھان مجھے مار رہا ہے یا مہاجر مجھے مار رہا ہے تو اے سارے مہاجر ہو یا اے پتھان ہو آج ہو میری مدد کے لیے اس کا مطلب کیا ہے اب وہ جو ایک ذاتی مسئلہ تھا آپ اس کو قومی جنگ میں بولیں تبدیل کر رہے ہیں نا تو یہی ہوا سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں ایک مہاجر صحابی اور انصار صحابی کا معمولی سے جھگڑا ہوا تو وہ انہوں نے انصار کو بلائے انہوں نے مہاجر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے نے اس جھگڑے کو ختم کی اور صحابہ کو تنبی بھی کی کہ یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے عبداللہ بن نبی بن سلول کو مل گیا موقع خندانی قسم کا کہ اب یہ تازہ تازہ جھگڑا ہوا ہے اب اس کو کیا کراؤ کیش کرو یہ میں اتنی ڈیٹیل میں سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہم بھی اس طرح لڑائیاں ہوتی ہیں کسی نے کسی سے ذاتی دشمنی لی تو وہ قومی نعرے میں تبدیل ہو گئی حالانکہ بھئی اگر کسی پتھان نے یا کسی پنجابی نے یا کسی مہاجر نے ظلم کیا ہے تو یہ مطلب تھوڑی کہ سارے پتھان ایسے ہوتے ہیں یا سارے پنجابی ایسے ہوتے ہیں یا سارے مہاجر ایسے ہوتے ہیں اس کا ذاتی مسئلہ ہے لیکن قوم پرستی کا نعرہ ایسے سوسائٹی میں چلتا ہے نا اس سے زیادہ شیطان کے پاس قوم کو لڑوانے کے لیے اٹریکٹیو نعرہ ہے نہیں اس میں فوراں ایک دم غیرت آ جاتی ہے کہ اوڑے یا ربتی قوم کا مسلم تو آئے گا قوم سے محبت ہونا برا نہیں ہے یہ نیچرل ہے دیکھو ہم جب باہر ملک میں جاتے ہیں کوئی پنجابی بولنے والا بھی نظر آئے نا حالانکہ میری مدر لینگوش پنجابی نہیں لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے کیوں انگریزوں میں وہ پنجابی بول رہے تو ہمیں پاکستان کا لک آتا ہے کہ نہیں آتا یہاں چاروں طرف پنجابی زبان چل رہی ہے تو کراچی کا بندہ آ گیا تو اس کا الگی سٹائل ہوتا ہے پنجاب والا جب کراچی میں آئے گا یہاں اس کو کوئی پنجابی بولتا بنا نظر آ تو اس کو اچھا فیل ہوتا ہے یہ نیچرل ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے لیکن جب یہ حد سے بڑھے اور آپ ظلم میں بھی اپنی قوم کا ساتھ دینا شروع کر دو اور قوم پرستی میں دوسری قوم پر ظلم کرنا شروع کر دو تو یہ بہت غلیظ نعرہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس نعرے کے پیچھے جان دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے قیامت میں اللہ اس کو مہاجر یا پتھان یا پنجابی بنا کے تو اٹھائیں گے اللہ اس کو مسلم بنا کے نہیں اٹھائیں گے اتنا گندہ نعرہ یہ تو عبداللہ ابن عبیعی ابن سلول نے کیا کیا اس نے دیکھا اس کو کیش کراؤ اس نعرے کو بھی لڑائی ہوئی ہے ٹھیک ہے نبی نے ختم کر دی فوراں اس نے کیا کہا کہ ابھی ہم واپس جائیں نا ذرا مدینہ ہم مدینہ جائیں گے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو مہاجر لوگ آئے تھے نا جن کو ہم نے پنہ دی ہے آج ہی اتنے ماز اللہ شیعر ہو گئے کہ ہم سے جھگڑے کرنے شروع کر دی ہے جو عزتدار لوگ ہیں نا جو انصار جن کا اصل وطن ہے تل لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے بولیں گے جاؤ اپنے ملک واپس جاؤ اب اس نے آگ لگانے کی کوشش کی جب ایک چیز نبی نے ختم کر دی ہے بھائی تو اب کیوں دوبارہ اس کو اچھال رہا ہے جب سلو ہو گئی ہے تو حضرت عمر کو آیا غصہ حضرت عمر نے حکم دیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ اس کو کی میں گردن اڑا دوں اور ایک روایت میں ہے کہ آپ اس کو قتل کریں یہ فساد پھیلا رہا ہے وہ ہمیشہ فساد پھیلاتا تھا عبداللہ بن عبی بن سلول لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدف کیا تھا اسلام کو دنیا میں کیا کرنا ہے غالب سمجھ رہے ہیں نا اب اس کا ایک راستہ یہ تھا کہ ایسے فسادی لوگوں کی گردن کاتی جائے تاکہ دوبارہ یہ فساد نہ ہو کیونکہ اگر یہ مہاجر اور انسار لڑائی شروع ہو گئی تو خلافت قائم ہوگی دنیا میں یا تو یہی لڑا لڑا کے آدھے ہو جائیں گے نہ انسار کو فائدہ ہوگا نہ مہاجر کو فائدہ ہوگا تو آپ کا حدف کیا تھا اسلام کو دنیا میں غالب کرنا ہے اس کا ایک طریقہ یہ تھا اس قسم کے جتنے فسادی ہیں سب کو ایک ہی دفعہ میں کنٹینر میں بند کر کے جیسے اسطلعہ ہے نا محاورہ ہے کنٹینر میں بند کر کے ایک دفعہ سمندر میں پھیک دو تو آپ یہ کر سکتے تھے آپ کے پاس پاور تھی مدینہ میں حضرت عمر جیسے لوگ آپ کے ساتھ انسار آپ کے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں یہ ایسا نعرہ لگا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ لائیں اور ہم ان کی گردن اڑاتے ہیں لیکن حضرت عمر نے جب مشورہ دیا آپ نے فرمایا نہیں فرمایا اس لیے نہیں کہ اگر میں ان کو قتل کروں گا ان کی شرارتیں ہم جانتے ہیں مشرقین مکہ اور غیر مسلم نہیں جانتے ہیں غیر مسلم اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے نہیں یہ شرارت کر رہے ہیں ہوگا یہ کہ ہم نے اگر ان کو قتل کر دیا تو آہستہ آہستہ یہ بات دنیا میں پھیلے گی اِنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُوا أَصْحَابَهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو قتل کر دیتے ہیں نہیں آئی بات سمجھ میں اس سے لوگوں کا اسلام میں داخلہ بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گا لوگ ڈر جائیں گے بھائی یہ تو ذرا ذرا سی باتوں پہ یہ تو ان پہ کلمہ نماز میں ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے پتہ نہیں کوئی بات مسلمانوں کو بری لگ گئی اور گردن ہی اڑاتی تو بہت سخت مذہب ہے بھائی دور ہی رہو ٹھیک ہے نا بہت سختی ہے ان لوگوں میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی لچک تھی حدف کو دیکھا جا رہا ہے بھائی اس کو برداشت کرنا ہمارے لیے نقصان دے قتل کرنا اس سے زیادہ نقصان دے لیکن بسا اوقات ایسے واقع بھی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حدف دیا کہ کون ہے جو اس کا سر لے کر آئے گا کسی کے آپ صحابی کے ذمہ لگایا کہ بھائی فلا مندے کا مجھے سر چاہیے سمجھ رہے نا وہ جاسوس ہے اور بہت نقصان کر رہے اس کا ہمیں کیا چاہیے سر چاہیے دو صحابی گئے اور رات کو ان کے گھر جا کے شبخون مارا اور بڑی بہادری کی اور گردن لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی کہ یہ سر ہے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے مقصد پہ سمجھ ہوتا بولو نہیں کرنا اس کے ذرائع مختلف اہلِ طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلو ہوئی طائف والوں سے نا انہوں نے کہا آپ ہم سے جنگ نہ کریں ہم جو ہے وہ آپ سے چند باتوں پہ سلو کر لیتے ہیں بہت ساری چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسبردار ہوئے غالباً ابھی مجھے پورا واقعہ سہی طرح یاد نہیں اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ انہوں نے شاید سود کی اجازت مانگی یا شراب کی بھی اجازت مانگی کہ ہم اسلام کو فالو کریں گے لیکن آپ نے اس کی اجازت کیونکہ یہ اسلام کے مقاصد میں سے ہے اسلام کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا کہ شراب کی اجازت دے دیں ہم کیونکہ ہم دنیا میں جو چیز نافذ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو اسلام ہے نا تو اگر اسی میں کمپرومائز کے راستے میں شراب بھی آگئی سود بھی آگیا تو پھر کیا کمپرومائز رہ جائے گا اسلام اسلام ختم ہو جائے گا تو ایسا کمپرومائز تو پہلے سے چل رہے یہ بہت اہم باتیں ہیں آج ہمارے بعض مذہبی لوگ بھی جب جوڑ پیدا کرنے میں آتے ہیں تو اسلامی حکام ہی چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں سختی کی طرف آتے ہیں تو اتنی سختی کے لگتا ہے کہ ان کے قریب جاؤ گے تو یہ ٹکر ماریں گے ہمیں بیلنس بہت مشکل کام ہے تو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں مقاصد پہ کبھی سمجھوتا نہیں مقصد تک پہنچنے کے لیے کوئی شخص کوئی بھی ذریعہ اختیار کرے نہ اس کو برا بلا کہیں اور نہ اس کو غلط کہیں اس کے معاون اور مددگار بنے نہیں تو کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیں اب ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان میں نظام تبدیل ہوگا لیکن اس طریقے سے کرو کہ جس طریقے سے تبدیلی کا چانس ہو اس طریقے سے آپ کوشش نہ کریں ایک جذباتی ناروں کے ذریعے کہ جو تھوڑا بہت تبدیلی کا چانس ہے وہ بھی کیا ہو جائے ختم ہو جائے یہ کوشش نہ کریں آپ سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے